نمسکر کیسے ہیں آپ سب پھر یہ دوستو میں اوپی ادو ریل ٹائم ایسو کی یوٹیوب چنل پر آپ سبی کا ایک بار سواگت کرتا ہوں دوستو آپ دیکھ پا رہے ہوگے کی امڈ یونیسٹری کرک شیطرہ آئی جیو سی ڈی ایلیو جی جی ایسار اچھے ایسار اور سی بی ایلیو کی بات کریں بھیوانی سے سی ڈی ایلیو کی بات کریں سرسا سے دوستو دوستو بھارت دیس میں کوئی بھی یونیسٹری ہو ہریانہ سٹیٹ کی کوئی بھی یونیسٹری ہو دوستو یدی بات کی جائے کہ پرثم و عدیتہ ورش کے بھی دیارتے کو پرموٹ کریں گے یا نہیں تو دوستو اس کو لے کر آج اس ویڈیو میں بات کی جائے گی یدی آپ اس ٹوپک کو جاننا چاہتے ہو ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور جائے گی دوستو کیونکہ اس میں کافی سارے جو کنسپٹ آپ کی کلیر کیے جائیں گے ویڈیو کو لاس تک آپ کو ضرور دیکھنا پڑے گا اور یدی آپ ہماری چینل پر آئے ہو تو چینل کو سسکرائب بھی کر لے دوستو کیونکہ اگزامس ریلیٹڈ کوئی بھی ایمپورٹنٹ نوٹیس آئے گا تراند پر بھاو سے آپ کو ہم سچت کریں گے تاکہ آپ کو کسی پرکار کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے دوستو آج صبح بھی ہم نے اپ ڈیٹ آپ کو دے دی تھی سبھی ویڈیارتیوں نے دیکھ لیا ہوگا یہ نوٹیس امت اے کی طرف سے زاری کیا گیا ہے گوروینٹ آف انڈیا یہاں آپ اس کا نام دیکھ سکتے ہو کی گوروینٹ آف انڈیا کی طرف سے اس نوٹس کو زاری کیا گیا ہے سبھی ویڈیارتیوں کو بتا دیا گیا ہے پرثم اور دیت تیورس کے جو ویڈیارتی تھے ریگولر موڈ کے ان کو اور ڈیسٹنس کے ویڈیارتیوں کو اسے کافی فائدہ خودس کا ہے ان کو پرموٹ کر دیا گیا ہے اب دوستو یہاں بات کی جا رہی ہے کہ بار بار کومنٹ آ رہے ہیں کہ سر چیار نمبر پوائنٹ کو کلیر کرو چیار نمبر پوائنٹ یعنی کی ریپیر والے ویڈیارتیوں کا کیا حال ہونے والا ہے اس میں انہوں نے دوستو کچھ پریسانیاں ان ویڈیارتیوں کے لیے کر دی ہے اس میں کیریڈ فوروارڈ کا جو اپسن ہے کیری فوروارڈ کا دوستو اس کو منسن کر دیا ہے تو اس کو لے کر سبھی ویڈیارتیوں کو پریسانی ہو رہی ہے کہ سر ہمیں پرموٹ کریں گے نہیں کریں گے پرموٹ کریں گے نہیں کریں گے دوستو میں یہ کہنا چاہوں گا کیا بی اے فائنل ایر کے ویڈیارتیوں کو کرونا نہیں ہو سکتا کیا کمپارٹمنٹ والے ویڈیارتیوں کو کرونا نہیں ہو سکتا تو دوستو جب کرونا کی وجہ سے آپ پرثم اور دیتے ورس کے ویدیارتیوں کو پرموٹ کر رہے ہیں تو ان ویدیارتیوں کو بھی پرموٹ کر دینا چاہیے انہوں نے بھی اپنی پیچھے پریکشائی دی ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ یہ بچے پاس نہیں ہو سکتے پاس تو سبھی ہونے کوئی جور مار کے پاس سے دس پرسینٹ بچے پاس نہیں ہوں گے جو اگجام یا تو نہیں دیں گے یا پھر اگجام اس کے بالکل بھی اپنی تیاری ہی نہیں کرتے ہیں باقی ویدیارتی تو دوستو کسی نہ کسی کان سے پاس ہو جائیں گے سبھی نے اتنی تیاری کری رکھی ہے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے بھی کافی سارے آپ کو سمیں مل گیا ہے اب دوستو انہوں نے یہاں کیلئر کر دیا ہے کہ بھئی ابھی آپ کو پرموٹ کیا جائے گا اور نکٹ بہوشے میں آپ کے اگجام لے لیے جائیں گے اب دوستو بات کی جائے کہ بھئی اگجام کب لے لیے جائیں گے تو ان کے پاس کوئی جباب نہیں ہے کیونکہ اگجام لیں گے کیسے دوستو یہ نوٹی سے میں نے آپ کو جو ہمارا وٹس اپ گروپ ہے وہاں بھی اس کو شیئر کر دیا تھا تو یہاں آپ اس نوٹیس کو دیکھ سکتے ہو اس کو میں نے ہندی میں بھی ٹرانسلیٹ کر لیا ہے تاکہ کافی ساری بھی دیارتیں ان کو پڑھنے میں پریسانی ہوتی ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کریں دوستو تو یہاں لکھ رکھا ہے فائنل سمسٹر کی پرکسیں ایک جولائی سے لے کرتی اکتیس جولائی کے بیچ لی جائیں گی اور ان کا ریزلٹ سات اگستہ گوشت کر دیا جائے گا پوائنٹ نمبر سیکنڈ کی بات کریں تو یہاں لکھ رکھا ہے یہ پرکسیں پرانے طرز پر لکھت ہوں گی وہاں سوسل ڈسٹنس پر انہیں ساؤ دوانیہ کا دھیان رکھتے ہوئے لی جائیں گی ٹھیک ہے بھئی پرکسیں لی جائیں گی تو سوسل ڈسٹنس کا جو پالن ہے وہ کرنا پڑے گا اب پوائنٹ نمبر تین ہے یہ بھی کلیر ہو گیا ہے بچوں کی ککشاؤں کے ویدیارتیوں کی جو پرثم دیت تیورس کے ویدیارتی ہیں بچیوں ہی جو ککشائے ہیں ان کو انٹرنل اسیسمنٹ اور اسائنمنٹ کے آدار پر پچاس پرسنٹ ویٹیز و پچپن سوری پچاس پرسنٹ پرانی پرکسیں کے پرنام کے آدار پر پرموٹ کر دیا جائے گا پرثم دیت تیورس کے ویدیارتی تو پرموٹ ہو گئے ان کا تو جو مائنڈ سے بوز تھا وہ سماپت ہو گیا ختم ہو گیا بوز ہے تو دوستو زیادہ سے زیادہ ریپئر والے یا پھر فائنل والے ویدیارتیوں کو بات کرے تو انہوں نے یہاں لکھا ہے کہ جن ویدیارتیوں کو کوئی پرانا ریپئر ہے تو ان کو پرموٹ کر دیا جائے گا اور ریپئر کو کیری فوروارڈ کر دیا جائے گا دوستو ان کو یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ویدیارتی یدی کوئی ویدیارتی پرکٹیکل کی وجہ سے پھیلتا اس کو پاس کر دیا جائے گا اسائنمنٹ نہیں دینے پایا وہاں پسنٹس ہو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے پھیل ہے تو ان کو پاس کر دیا جائے گا اب انہوں نے یہاں بول دیا کہ جو ریپئر والے ویدیارتی ہیں ان کو اگلی ککشہ میں پرموٹ کر دیا جائے گا اور بعد میں اگزام لے لی جائیں گے تو دوستو بعد میں اگزام لینے کا مطلب یونیورسٹری کیا کہنا چاہتی ہے ہم کچھ زیادہ سے اس کو سمجھ بھی نہیں پائے کہ دوستو آپ یہ دیکھو کہ یدی کسی ویدیارتی کے سیکنڈ سیم کے اندر کمپارٹمنٹ ہے ٹھیک ہے سیکنڈ سیم کا فارموس ویدیارتی نے بھر رکھا ہے اور وہ ابھی اپنی پرکشہ دے کر اس کو پاس کرنا چاہتا ہے کافی دن سے اس سمیہ کا انتظار کر رہا کہ کب اپریل اور مئی کا مہینہ آئے گا میں اپنی سیکنڈ سیم کے کمپارٹمنٹ کی پرکشہ دے ہوں گا یا پھر فیسٹ سیم کی کمپارٹمنٹ کی پرکشہ دے ہوں گا تو دوستو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یدی یہ بچے کمپارٹمنٹ کا اگزام نہیں دیتے ہیں تو یونسٹی نے پھر سے ان کا کیا کہتے ہیں کہ ایک سال خراب کر دیا اور دوستو یدی سال خراب ہوتا ہے تو پھر سبی بچوں کو پریسانی ہوتی ہے یدی ابھی اگزام نہیں لیے جاتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے یدی اگزام نہیں لیے جاتے ہیں تو پی جی کے ایڈمیسن ہوں گے پی جی کے ایڈمیسن کے اندر یو جی میں جو بچہ کسی سبجیکٹ میں پھیل ہے یا پھر اس کے کمپارٹمنٹ ہو تو وہ ایڈمیسن نہیں لے سکتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بچوں کو دو ہزار اکیس کا انتظار کرنا پڑے گا اور کرونا کی جو بات ہے اس کو تو کہا تو کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہے کہ یہ کب تک رہنے والا ہے کب تک نہیں رہنے والا بہت سے ویڈیانی لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں کہ یہ اگلی گرمی تک یعنی کہ دو ہزار اکیس میں مئی جون تک رہنے والا ہے تو دوستو یدی مئی جون تک رہتا ہے تو یا تو انہیں بھی دیارتیوں کا بھی یونیورسٹری کو پرموٹ کر دینا چاہیے نہیں تو ان کے اگزام کنڈکٹ کرانے چاہیے جو بھی ان کے ساتھ ہوگا بھلا ہوگا برا ہوگا ان کو کرونا ہوگا ان کو نہیں ہوگا یہ سوست رہیں گے یہ اے سوست رہیں گے ہو سکتا ہے کرونا سے کسی کی ڈیتھ بھی ہو جائے کیونکہ دیس بھر میں بہت سے لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوچکی ہے تو دوستو یونیورسٹری بچوں کے بہت سے کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ کر رہی ہے جب پرثم ورس دیتے ورس کو پرموٹ کر سکتی ہے تو سنگل سبجیکٹ والے ویدیارتی کو پرموٹ کرنے میں ان کو کیا پریسانی آ رہی ہے بچھے کی ککشائی ویدیارتی پاس کر کے آیا ہے ایسا نہیں ہے کہ ویدیارتی شدی چھلانگ لگا کے ایسے کہہ رہا ہے کہ سرمہر کو تو سیٹیو گیٹ ہی دیواز تک اس نے کوئی اگزام ہی نہیں دیا تو دیکھو دوستو میں تو اس کے پکس میں ہوں نہیں بلکل بھی کہ بھئی یونیورسٹری کوئی سبت کو کلیر کرنا چاہیے کی کیری فوروارڈ لکھ کے اور بچوں کو الجن کے اندر ڈال دیا یہ سراسر گلت ہے یا تو یہ لکھو کہ ہم اگزام لیں گے اور اپنی تیاری کرو جولائی میں جب سکھ سمسٹر کے بچوں کے اگزام جو ہو رہے ہیں ان کے ساتھ ان کی ڈیٹ شیٹ زاری کرو انہیں تھا ان بچوں کے اگزام آپ لینے کے لیے منع کرو دو ہی سپسٹ بات نکل کے سامنے آتی ہیں اور دوستو میں آپ سبی سے یہیں بھی انروت کروں گا کہ سوسل ڈسٹنس فارمولے کا یوز کرتے ہوئے آپ اپنے جو تحصیل دار ہیں اس ڈی ایم ہیں پانچ سے سات بچے اکٹھے ہو کر جاؤ وہاں گیپن سو پو سی ایم کے نام سے سی ایم تک اپنی بات کو پہنچا ہو کہ ہمارے بھی بھوشے کی چنتہ کی جائے ہمیں بھی اگلی ککشہوں میں پرویش لینا ہوتا ہے یوزی کرنے کے بعد بہت سے بھی دیارتی جو اپنے ایس آئی لیول کی یا پھر گریجیویشن لیول کی اپنے اگزامس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی دیارتی ٹیچنگ لائن میں جانا چاہتے ہیں ان کو بیڈ کرنی ہے ان کو پوسٹ گریجیویٹ کرنی ہے تو دوستو یہاں کافی ساری پریشانیوں کا سامنا ان بھی دیارتیوں کو کرنا پڑ سکتا ہے میں اس کے بالکل بھی پکس میں نہیں ہوں کہ ان بھی دیارتیوں کو کسی بھی کان سے یہاں رکیا جائے یا پھر کیری فوروارڈ کیا جائے بعد میں ان کے اگزام لے جائیں ان کے مائنڈ پر کتنا بوز بڑھے گا نہ یہ کسی کمپیٹسن اگزام کی تیاری کر سکتے نہ ہی اپنے حال ہی کہ اگزام کی تیاری کر سکتے تو دوستو یونسٹری پتا نہیں اپنے آپ کو گورنمنٹ نے ہی یہ نوٹیس زاری کیا ہے تو گورنمنٹ نے کیا کچھ سوچ سمجھ کے نوٹیس زاری کیا پہلے سننے میں آیا تھا کہ پرثم ورس اور دیتے ورس کے ویڈیارتیوں کو پرویجنل پرموٹ کر دیں گے نکٹ بوششے میں ان کے اگزام لے لیں گے وہ بات اب وہاں سے تو نکل کے آگی ان کا تو کچھ سولیسن ہونے کر دیا یہ بات اب ریپیر والے ویڈیارتیوں کے اوپر لیا کے اٹکا دی مطلب ان کے مائنڈ کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا کہ اگزام ہوں گے نہیں ہوں گے ہوں گے نہیں ہوں گے ہوں گے تو کب ہوں گے پرموٹ کریں گے نہیں کریں گے میں دیکھ رہا ہوں بہت سے ویڈیارتی ہر ایک یوٹیوب چینل پر سٹیڈی کر رہے ہیں سر اگزام 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 میرے پاس دن میں ہینڈڈ پلس میسیج اس بات کے آت سکے ہوں گے کہ سر ریپیر کا کیا کریں گے سر ریپیر کا کیا کریں گے سر ریپیر کا کیا کریں گے بھئیہ یونیسٹی کچھ سمیں بعد گورنمنٹ اس چیز کے اوپر دھیان دے گی اور آپ کو پرموٹ کرے گی میرا جان تک ماننا ہے کیونکہ پیچھے بھی ایسے ہی کرتے آ رہے تھے کہ پرثم ورس دیتے ورس کو پرویجنل پرموٹ دیں گے بعد میں ان کے اگزام لے لیں گے ایسا انہوں نے پہلے بھی نہیں کیا اب بھی نہیں کریں گے یہ آپ تھوڑا سا جاگو کیونکہ جب تک آپ نہیں جاگو گے اپنی بات کو یہی یوٹیوب چینل پر آپ کومنٹ بوکس کے اندر چھوڑ دو گے تو کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا انس یو آئی کے جو چھاتر ہیں جو چھاتر سنگ ہیں انہوں نے آپ کی کافی مدد کی ہے وہ کوٹ میں بھی گئے تھے بچوں کو پرویجنل پرموٹ کو لے کر اور اسی کے ڈیسیجنل کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ان کو جل سے جل نوٹیزاری کر کے ان ویدیارتیوں کو پرویجنل پرموٹ کرنا پڑا ہے اب ریپیئر والے ویدیارتیوں اور جو فائنلیئر کے ویدیارتی ہیں ان کو بھی اکٹھا ہونا پڑے گا دوستو کیونکہ کرونا ایسی ایک بیماری ہے ایسی ایک مہماری ہے جو کسی بھی بھارتی ہے کو کسی بھی دیسواسی کو کسی بھی پردیسواسی کو ہو سکتی ہے تو اس سے بچنے کے اوپائی تو اب آپ یہ بتاوئے ایک سوسل ڈیسٹنس کا فارمولا تو چلو ٹھیک ہے یہ تو ہوا سے پھیلنے والی بیماری ہے ساس لیں گے ہم بیمار ہو جائیں گے ساس کے بغیر ہم جی نہیں سکتے تو یونیسٹی کو ان بچوں کے بارے میں بھی سوچنا سا یہ اور آپ تھوڑا سا خود ایکٹیو ہو اپنے پتر کے مادم سے یا پھر اپنے ام ملے کے مادم سے جیسے بھی آپ اپنی بات ہے گورنمنٹ تک پہوچھا ہو اپنے گیپنسوں کو اس ڈی ایم کو یا پھر تحصیل دار کو ایسے کچھ کر کے یونیسٹی کے جو ویسی ہیں ان تک بات پہوچھا ہو منورلال خطر جو ہریانہ کے شیئے ہیں ان تک بات پہوچھنے سے یہ سکشہ منتری تک بات پہوچھنے سے یہ ٹویٹر کے مادم بھی بہت اچھا ہے کہ آپ ہر روز ٹویٹ کرو ہر روز ٹویٹ کرو اور ٹویٹر کے مادم سے اپنے بات کو ان لوگوں تک پہوچھا ہو تو دوستو ہم یعنی کی میرا یوٹیوب چینل ریال ٹائم اسوک آپ کے ساتھ ہے یدی ہمارے سے سمندت کوئی بھی ہیلپ آپ کی ہوگی تو ہم ضرور کرنے کے لیے تیار ہیں اور یدی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں